بند کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا خالیدہ من لیے آہ آج آپ لوگوں سے میرا ایک معصومانہ سوال ہے آپ میں دو ایک سوال پوچھوں گا میں کہ آپ لوگوں کے خیال میں اینکر بننا بہتر ہے یا ایکٹر بننا بہتر ہے ٹھیک ہے جن لوگوں کے خیال میں اینکر بننا بہتر ہے وہ تعلیہ بجا کر بتائیں اور جن لوگوں کے خیال میں ایکٹر بننا بہتر ہے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے یہ آڈینس کنفیوز لگ رہی ہے میں خیال ہے اینکر وہ تھوڑی سے تعلیہ زیادہ تھی اینکر بننا ایکٹر بننے سے بہتر ہے تو آپ اور میں جو ہے یا تو چیرہ چھپا لیں یا واک آٹ کر کے چلے جائیں کیونکہ جو ہونے والی ہے جب موضوع کچھ اور ہوتا ہے پتہ نہیں تو بھی رکھنے دیتے ہیں تو آج تو اینکر بننا ایکٹر یا ایکٹریس بننے سے بہتر ہے یا نہیں قرارداد ہے آج کی اور ہمارے آج کی پہلی مقررہ ہیں علینا ملک آوان صاحب اور تعلق ان کا سرسید گرلز کالیس سے جو کہ اس قرارداد کے حق میں بات کریں گی علینا کی گزشتہ ورس کی ایک تقریر بہت اچھی تھی اور وائرل بھی ہاں سہی ہے سہی ہے سہرہ دی علینا ملک آوان صاحب آپ کے دھائی منٹ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سجی علی وقار قرارداد کا پہلا اہم لبز اینکر اینکر اس چڑیا کا نام ہے جو اڑ نہیں سکتی مگر سجی علی وقار اپنے جگہ پر بیٹھے بیٹھے بھی وہ سامنے پڑی سیٹ کے نیچے ایسی کہ آگ لگا کر اسے ہوت سیٹ بنا دیتی ہے جبکہ سجی علی وقار ایکٹر سجی علی وقار ایکٹر کم بھو راستہ ہے جس سے آپ دور رہیں ورنہ آپ کی میری جنگ ہو جائیں سجی علی وقار میرا ماننا انسان کو اینکر ہونا چاہیے ایکٹر تو نسیر خان جان بھی ہے سجی علی وقار کچھ اینکر کے بچے تو اتنے تیز ہوتے اتنے تیز ہوتے اتنے تیز ہوتے جتنے ϸیم بھائی سجی سجی علی وقار ایک مشہور اینکر کے بیٹے سے پوچھا گیا بتاؤ بابا ماما کو کونسے گانا سناتے ہیں سجی علی وقار اتنا تیز تھا اتنا تیز تھا پوچ پوچ کر تگھئے مگر سجی علی وقار کوئی جواب نہ دیا اینکر تو اینکر اینکر کا بیٹا بھی اینکر ویسے صدیالی وقار ایکٹر بننے کے لئے انسان کو چار سرجریز تین انجیکشن اور بارہ گولیاں کھانی پڑتی ہیں جبکہ اینکر بننے کے لئے تو کسی بھی شرازی ہلالی یا کسی بادامی کی طرح تیلی لگا دینے والے چند معصومانہ سوال پوچھنے پڑتے ہیں اور صدیالی وقار آج میں بھی اپنے مخالفین سے ایک معصومانہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جبکہ مجھے بتا ہے اگر ایکٹر بننا اچنی اچھی بات ہے تو یہ سلاو دین روز رات کو نو بجے اپنی کھڑکی سے جھانک جھانک کر کونسی منوں کو تلاش کرتا ہے ویسے صدیالی وقار سوچنے کی بات ہے اینکر بننا ایکٹر بننے سے بہتر ہے اور اگر آپ کو پوائنٹ فائیو سے بھی اس میں کوئی غلطی نظر آ رہی ہو تو آپ خدارہ پانچ گھنٹے بعد آنے والے پاکستان کے ایک اچھے ایکٹر کو اس پاکستان کے سب سے بڑے گیم شو کا بہترین اینکر بنا ہوا دیکھ لیجئے صدیالی وقار ایکٹر عوام کی جیب میں سے ٹکٹ کے نام پر پیسے وصول کرتا ہے جبکہ اینکر راہ نیکی کے نام پر مستحق اور غریب عوام کی مدد کرتا ہے صدیالی وقار جب چور اپنی چوری کا اعتراف کر لے تو پھر ان سب کی دلیل کا کوئی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ صدیالی وقار ایکٹنگ ایک بیوکوفانہ اور شرمناک پیشہ ہے صدیالی وقار یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں بلکہ یہ چار ایکیڈمی ایوارڈ حاصل کرنے والی the famous greatest star the famous greatest star Camilla Hamron کہہ رہی ہیں صدیالی وقار ویسے سوچنے کی بات ہے ایک لمبی فہرست ایسے ایکٹرز کی بھی ہے جنہوں نے ایکٹنگ چھوڑ کر اینکرنگ اختیار کر لیے ہیں جن میں سب سے بڑا نام اینڈریہ تھومسن کا ہے کچھا کچھا صدیب راجیش اور گنیش کا بھی ہے صدیالی وقار ویسے کچھ اینکرز تو اتنے بڑے اینکر ہوتے ہیں اتنے بڑے اینکر ہوتے ہیں کہ پہلے ریفتار ٹرانسویشن کرتے ہیں پھر الیونت آر کرتے ہیں پھر ریسائریٹر کرتے ہیں اور پھر بھی ان کے ڈاک سر کرنی پڑھتے ہیں ہمارے اگلے مقرر اور ہمارے جو آج کے چاروں مقررین ہیں ان کے لئے گفٹ ہیم پڑھ دیں فرسٹ ٹپ کی جانب سے اورگینک کی جانب سے و بی بائے ہیمانی کی جانب سے ہمارے اگلے جو مقررین محمد خزر خان صاحب اس قرارداد کی مخالفت کریں گے تعلق ہے آپ کا سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ آنڈ ٹیکنالوجی سے جانب اینکر وہ جو ٹی وی میں آتا ہے اینکر ایک اور بھی ہوتا ہے جو جہاز کو لگام ڈالتا ہے اینکر تو وہ توتہ ہوتا ہے جو نو گھنٹے تک پرامٹر کو دیکھ کر خبریں سناتا ہے آلی وکار دوسرا اہم لفظ بننا ایکٹر بنتا نہیں کوئی بناتا ہے آبید بھائی اکرار بھائی ایسے کئی لوگ ہیں جنہیں اردو نہیں آتی آج اینکر بن چلیں رہنے دیں تیسرا اہم لفظ ایکٹر اداکار فنکار گلوکار فات خان ماریہ خان فات مصطفہ اور مہوش تاہیات ہم سب اداکار ہیں آج پروگرام شروع ہونے سے پہلے ایک پاو پالک دس روپے کا دھنیا اور بچوں کے چار پیمپر گھر پر بھی تو دے کر آئے ہیں ہونے والی کو نیا فون اور والدین کو دعائیں بس اداکاری اداکاری تو کامیابی اور وائف آئی کا کامیابی کا وائف آئی ہے اور اینکر ہم کیا الیکٹر اور بہتر ایکٹر بہتر ہے اینکر سے پوچھیں کیوں وہ افتاری گھر پہ کرتے ہیں اور اینکر یہاں آپ ایکٹر بن کر اینکر بن سکتے لیکن اینکر بن کر ایکٹر نہیں بن سکتے پوچھیں کیوں کیونکہ مشکل ہے اس لئے میں کہتا ہوں ایکٹر بننا اینکر بننے سے بہتر ہے ایکٹر جب بوس سے لڑتا ہے تو نئی فلم بناتا ہے اینکر جب بوس سے لڑتا ہے تو گھر چلا جاتا ہے ایکٹر کے آگے پیچھے لوگ گھومتے ہیں اینکر بڑے لوگوں کے آگے پیچھے گھومتے ہیں ایکٹر ایکٹر چلتا ہے ڈیٹنگ پر اینکر چلتا ہے ریٹنگ پر ایکٹر کی طلاق خبر ہے اینکر کی طلاق جبر ہے ایکٹر ایکٹر کی پانچ شادیاں فیشن ہے اینکر کی دوسری شادی بھی سکینڈل ہے ایکٹر کی ایک فلم اینکر کے سو بولٹن پر بھاری ہے آری وقال جب ایکٹر اینکر منتا ہے تو رمضان ٹرانسویشن ہٹ چل جاتی ہے اور جب اینکر ایکٹر بنتا ہے تو لال بطی میں جانے دو ہری بطی میں آلی وقال ایکٹر ایکٹر تیاری کر کے فلم مناتا ہے اینکر گھٹنے کی چوڑ کو گھنٹے کی چوڑ بولتا ہے آلی وقال مرہوم وحید مراد کو تو سب جانتے ہیں جانتے ہیں نا ایر وائی کا نیوز بلٹن اگلا کون پڑھائے گا کوئی نہیں جانتا اینکر تو وہ فپو ہوتی ہے بعد نکلتی ہے تو پھیلا دیتی ہے چلاتی ہوئی فپو فرپران فپو وہ ختم ہو گیا ہے میوشتہ حیات خوب کا ہے بسے آپ نے میوشتہ حیات اچھا جی زہیب عالم صاحب ہے جو کہ اینکر بننا ایکٹر بننے سے بہتر ہے اس قراردات کی حمایت میں بات کریں گے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے سر آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صدری علی وقار آج کی قراردات میں دو اہم لفظ ہیں اینکر اور ایکٹر اینکر کا ترجمہ ہوتا ہے لنگر یعنی وہ اپنے شوک و حالات کے بہاؤں میں بہنے سے روکتا ہے اور اسے مستحکم کرتا ہے جبکہ ایکٹر کا مطلب ہوتا ہے نکل کرنے والا اور نکل کبھی بھی اصل سے بہتر نہیں ہو سکتی میرے ساتھی مقرر ابھی آئے میرے مخالف انہوں نے کہا کہ اینکر صرف خبریں پڑتا ہے تو صدری علی وقار میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ کسی بھی معاشرے میں جو خبریں پڑتا ہے اس کی حالات حاضرہ پر نظر ہوتی ہے اور کسی بھی ملک کو مستحکم کرنے کے لیے حالات حاضرہ کا جاننا اور عوام کا باشہورانہ بہت ضروری ہوتا ہے صدری علی وقار میں اس لیے آج اس ایوان میں اس کی حمایت کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اینکر بننا ایکٹر بننے سے بہتر ہے آپ باتیں دلائل کی طرف صدری علی وقار میں نے ایک اینکر سے تاریخ کی حوالے سے سوال کیا اس نے بڑا مدبرانہ جواب دیا میں نے ایک ایکٹر سے پوچھا کہ جنگ پلاسی میں احمد شاہ عبدالی کا کتنا آت تھا تو اس نے بھلا کیا جواب دیا اتنا صدری علی وقار صدری علی وقار اینکر بڑے دھکے کھاتا ہے پوری محنت کرتا ہے اقرار بھئی کو دیکھ لیں سرعام کی ٹیم کے ساتھ دن رات محنت کر کے حقیقت عوام کے سامنے لاتے ہیں جبکہ ایکٹر وہ بھی دھکے کھاتا ہے علی وقار میں مانتا ہوں مگر اپنی حرکتوں کی وجہ سے صدری علی وقار جب بندہ اینکر بان جاتا ہے تو بڑے بڑے اچھے گھروں سے رشتے آتے ہیں بدامی بھائی کو دیکھ لیں کتنی اچھی زندگی ما شاہ اللہ اقرار بھائی کتنی پرسکون زندگی جبکہ ایک ایکٹر شاروخ خان کو اتنی مار پڑی اتنی مار پڑی کیا اسے سمرن مل گئی ہے نہیں علی وقار صدری علی وقار اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اینکر بننا ایکٹر بننے سے بہتر ہے آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ایک فقیر کسی اینکر کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نام پہ دس روپے دے دو تو وہ شان رمضان کے نیکی سیگمنٹ سے متاثر ہو کے اسے دس روپے دے دیتا ہے وہی فقیر کسی ایکٹر کے دروازے پہ جاتا ہے دستک دیتا ہے اور کہتا ہے بھائی اللہ کے نام پہ کھانا کھلا دو تو صدری علی وقار وہ اسے جواب دیتا ہے کل والا سالن کھاؤ گے فقیر کہتا ہے جی بھائی کھاؤں گا تو وہ کہتا ہے پھر کل لانا اور صدری علی وقار اگر اب بھی میرے مخالفین اس قرارداد کی نفی کرتے ہیں تو میں نے یہ کہہ کے جاؤں گا کہ اس سیگمنٹ کے ختم ہونے کے بعد بدامی بھائی اور اقرار بھائی کے ساتھ سیلفی نہیں لینی کیونکہ یہ دونوں اینکر ہیں ان پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے سیلفی پہ پابندی اور ہمارے آج کے آخری مقرر علی راجبوت صاحب جو کہ اس قرارداد کی مخالفت کر رہے ہیں پی اے ایف کالج مسرور بیس سے ہے آپ کا تعلق علی بھائی آپ کا وفش رہتا ہے صدری علی وقار زیر بحث قرارداد میں موجود لفظ اینکر سیارہ انسانی کی وہ مخلوق ہے جو کبھی میٹھی چھوری اور کبھی جذباتی چھوری سے ایک اچھے خاصے سیاستدان کو دمے کا مریض بنا دیتی ہے صدری علی وقار جبکہ زیر بحث قرارداد میں موجود لفظ ایکٹر لفظ ایکٹر سے مراد بہیرہ عرب کا وہ تلسمانی پانی ہے جو ہر قسم کی بوتل بنگ شراب کے ساتھ مشترکہ فیصلہ کر لیتا ہے صدری علی وقار قرارداد منتقی اعتبار سے اسی وقت مسترد ہو گئی تھی جب میرے مخالفین یہاں آ کر تقریر کم اور ایکٹنگ زیادہ کر رہے تھے کیونکہ صدری علی وقار اگر ایکٹر بننا ایکٹر بننے سے بہتر ہوتا تو پھر امانولا صاحب بھی کسی سیٹ پر اپنے بادامی لب و لہجے میں ماسومانہ سوال کرتے نظر آتے اگر ایکٹر بننا ایکٹر بننے سے بہتر ہوتا تو پھر شریف صاحب میرا مطلب ہے عمر شریف صاحب بھی کسی گیارویں گھنٹے کا انتظار کرتے اور صدری علی وقار ایکٹر کی احمیت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیں کہ ایک ایکٹر کے لئے ایکٹر بننا بہت مشکل جبکہ ایک ایکٹر کے لئے ایکٹر بننا بہت آسان یقین نہیں آتا تو اوپرا ونفرے کو دیکھ لیں پھر بھی یقین نہیں آتا تو منیش پالکو دیکھ لیں اور اگر پھر بھی یقین نہیں آتا تو پیارے افضل کو دیکھ لیں جیہاں صدری علی وقار اور ایکٹر کی احمیت کا اندازہ آپ اس سیٹ اور اس ٹرانس میشن سے بھی لگا سکتے ہیں جیہاں جنابِ عالی اور اقرار بھئی اگر آپ کا دل مجموعی طور پر نہ مانے تو کوئی بات نہیں افطار سے پہلے اور افطار کے بعد کی مقبولیت دیکھ لیجے گا ایک طرف یہ سیٹ اور ایک طرف موبائل سیٹ ایک طرف حبیب کی کار تو دوسری طرف انہ مات بے شمار ایکٹر کہتا ہے اسکرپٹ دکھاؤ اینکر کہتا ہے ہاتسہ دکھاؤ ایکٹر کہتا ہے آج میں اپنی فلم میں احسان فراموش بنوں گا اینکر کہتا ہے آج میں اس سیاستدان کو خاموش کروں گا ایکٹر کہتا ہے میری فلم میں سسپنس کے بعد میری فلم میں کلائمیکس کے بعد سسپنس آئے گا اینکر کہتا ہے آج میری فیلڈ پر میری جگہ میرا ریپورٹر جائے گا صدری علی وکار اور ایک اینکر کتنا ہی کیوں نہ کوشش کر لے اس کا معصومانہ سوال فہد نامی ایکٹر کی ڈھکی ٹکی ڈھکی ٹکی کا مقاولہ نہیں کر سکتا کیا صدری علی وکار اور میں اپنے مخالفین سے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ بھئیہ ایکٹر بنیے کیونکہ ایکٹر بن کر تو آپ دعوے دار خود دار سرمایہ دار ٹھیکے دار بہت کچھ بن سکتے ہیں لیکن صرف فلم میں اور اگر نہیں تو پھر عام دنوں میں 11 تار اور صرف ایک مہینے کے لیے صدری علی وکار ہی بن سکتے ہیں بہت شکریہ آئیے جاناو چاروں مقررین آئیے اور ہمارے آج کے چاروں مقررین کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں و بی بائی ہمانی اورگینک اور فرسٹ ٹپ کے جانب سے اور آج کے جو دو وینرز ہوں گے وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کالفائی کریں گے ابھی دو کا ہی سلسلہ ہے نا ابھی بھی دو ہی کالفائی کریں گے اور وہ دو یعنی کہ حبیب آئیل ملکی کار کے لیے کالفائی کریں گے جن کا پیغام ہے کہ کھانے بنائیے حبیب آئیل میں کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے اور آج کے جو وینر ہوں گے یعنی کہ ان دو میں جن کے نمبر زیادہ ہوں گے وہ اپنے ساتھ سرما والا کی بائیک بھی لے کر جائے گا فہد مصطفیٰ کی ٹھکی ٹھکی اور میوش حیات صاحبہ کی تا حیات پنج سے جو ہمیں تانے دیئے گئے ہیں اب آپ اس پر بتائیں کیا آپ نے فیصلہ صادقہ ابھی آپ شکر کریں کہ جو میں توقع کرنا تھا اس سے بڑا ہلکا ہاتھ رکھا گیا ہاتھ تھوڑا ہولا رکھا گیا علینا اگین جس طرح میں نے آغاز میں کہا تھا شاید پریشر زیادہ بلڈ ہو گیا توقعات تھوڑی سے آپ سے زیادہ تھی ایسا نہیں کہ آپ نے بھری تقریر کی لیکن اگین کیونکہ بہت وضع ایکسپیکٹیشنز تھی تو شاید تھوڑا سا ہمیں اتنا لطف نہیں آیا جس کی ہم توقع کر رہے تھے آپ کی تقریر سننے کا بطور مجموعی آج کے مقابلے کو میں اب تک کے مقابلوں میں فرے فہرس ہاں میرے بھی ہے خیال میں ریٹ کرتا ہوں ایک بڑا اچھا مقابلہ موضوع بھی بہتر منتخب کیا اور زیادہ عابض بھائی کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے زہیب کے لیے کہ بہت کانفیڈنٹلی بہت اچھے طریقے سے خاص ظاہر ہے لاہور کا یا پنجاب کا مزاہ کرنے کا انداز ہے ہلکی سی پنجابی جلگتی بھی اس کے اندر ہوتی ہے پوزز سٹریسز بہت اچھے تھے بڑی اچھی ٹائمنگ کے ساتھ آپ نے کیا خیضر کا اپنا ایک انداز تھا آپ نے اسے بڑا خوب نبھایا علی ہاں علی نے آپ تھوڑا گڑھمٹ کر رہی تھی لفظوں کو تھوڑا سا چبار کے ادا نہیں کر رہی تھی کچھ لفظوں کے سمجھنے میں تھوڑی دقت ہو رہی تھی ہمیں سو کوشش کیجئے کہ تھوڑا سا ذرا ایٹ ٹائمز ہم ہیومر پیدا کرنے کے لیے ہم مزاہی اور تقریر کے اندر تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ ذرا اپنے لہجے کو تبدیل کریں لیکن وہ لہجہ اس طرح سے تبدیل نہیں ہونا چاہیے کہ سننے والوں کسی ایک بات کی سمجھ نہ آئے تو یہ ذرا برک آؤٹ کیجئے گا بلکہ اس کی ریکارڈنگ خود سنیں گی تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں تو بطور مجموعی ایک اچھا مقابلہ تھا سب ذرا تعلیہیں بجا دیں سب کے لیے پوائنٹ فائیو سے کسی نے آگے کسی جانا ہے آج ہے صحیح ہے تو پسیل میرے خال میں دیکھیں میں تو خیلی سی تظار میں ہوں کہ جس نے قرارداد کی حمایت کی تھی وہ سر فیرست ہے یا مخالفت والا سر فیرست ہے یہ دیکھتے ہیں اہام امور پر مشاورت جاری ہے ایک اینکر اور ایک جج کے درمیان اوکے ٹھیک ہے چلے جناب اور ویسے عام دو پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو یومنس ڈیکلیمیشن اس میں آپ لوگوں کی پذیرائی بھی زیادہ ہوتی تو ہمیں آئی تنگ اس طرح کے کانٹیس ذرا یومنس والے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس طرح اس کی قرارداد زیادہ رکھ سکتے ہیں جی سر ہاں میری ریکوست بھی ہے مہدد بانا تو خاص بھی ہے پلیس دیکھ لیں دیکھ لیں نہیں نہیں میں دیکھتے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ جائے گی اچھا بٹا with due regards سب سے پہلی بات یہ کہ آپ میں بالکل اس بات سے متفق ہوں کہ آج کا مقابلہ پچھلے ہیومرس یا مزاہیہ مقابلوں کے جو مقابلے ہوئے ہیں اس میں نسبتاً خاصہ بہتر تھا بٹا ایک بات ہے اچھا نہیں لگتا کہ ہم نیچرل انداز میں گفتگو کریں علینا آپ نے بھی کوشش کی کہ آپ نے اپنے نیچرل انداز کو اپنانے کے بجائے آپ نے کوشش کی کہ آپ کی آواز آرٹیفیشل لگے آپ کی آواز مسنوعی لگے ہمیں ایسا لگا کہ جیسے آپ نے الفاظ کو بنا کر پیش کیا خضر کے پاس بھی یہ تھا کہ خضر نے بہت خوبصورت پرفارمنس دیئے لیکن اگر آپ اس پورے حصے کو دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں کئی جگہ پر اس بات کا احساس ہوا کہ خضر نے ان چیزوں کو جو ہے وہ منیپولیٹ کر کے خوبصورت طریقے سے پیش کر کے اپنے نیچرل اسٹائل کو دبا کر ایک آرٹیفیشل طریقے سے پیش کیا علی راجپوت آپ کا پہلے کی بنسبت آپ نے بہت اچھا آج پیش کیا جو آپ کا مواد تھا زہیب آپ کی بھی مطلب ایک کنسسٹنٹ آپ کی جو ہے پرفارمنس ہے اس کے لحاظ سے آپ کے آج کے جو ہمارے ریزلٹس ہیں آپ کی اجازت سر پلیز میری بین تہا اجازت دے بس فرس پوزیشن آپ ہمارے مہمان وہ کرے رہیں لاہور سے آپ کا تعلق ہے زہیب عالم ہم بہت ساری تعلیہیں ہونے چاہیے فرس پوزیشن فرس پوزیشن اوکے آپ سرما والا کی بائی بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے دو بائی کے ہو گئی کار کے برابر تو ہوئی گیا اچھا اس کے بعد آج کی سیکنڈ پوزیشن کے لیے ہمارے پاس دو لوگوں میں ہمارے ذہن میں تھا کہ کسی ایک کو آگے جانا چاہیے کمپیریشن کی بنیاد پر مواد زیادہ بہتر تھا خزر کا اور ڈیلیوری کے مقابلے میں علینا ملک آوان آپ کی ڈیلیوری ان کے مقابلے میں بہتر تھی ہمارے پاس جو سیکنڈ راؤنڈ کے لیے آج کالیفائی کیا ہے سرسید گرلز کالیس سے علینا ملک آوان لیکن بہت اچھا مقابلہ ہوا بطور مدموعی تو آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ ایک چھوڑے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءالہ